آئیے ایک اور حدیث رسول سے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں صحابی رسول مستورد بن شداد فرماتے ہیں صحابی رسول مستورد بن شداد کہتے ہیں کہ میں صحابے کرام کی اس جماعت کے ساتھ تھا جو اللہ رب العلہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس کھڑی ہوئی تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بکری کے مردہ بچے کو دیکھ رہے ہو صحابے کرام نے ارسکی ہے ہاں اللہ کے نبی ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مردہ بکری کے بچے کی کیا حیثیت رہی ہوگی کتنا حقیر رہا ہوگا یہ بکری کا مردہ بچہ اس کے مالک نے اسے جب لاکر یہاں پھیکا ہوگا قالو صحابے کرام نے ارسکی ہے من حوالیہ القوحہ یا رسول اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہوگی جب ہی تو اسے یہاں لاکر پھیکا ہے رسول اللہ کے نبی نے فرمایا فَدْدُنْيَا أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ حَاذِهِ عَلَى أَهْلِهَا تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے مردہ بچے سے بھی زیادہ حقیر و ظلیل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت فَدْدُنْيَا أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ حَاذِهِ عَلَى أَهْلِهَا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مردہ جانور سے بھی زیادہ حقیر و زلیل دنیا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک ذرا اندازہ لگائیے کہ کہیں اگر مردہ جانور پڑا ہوتا ہے روڈ پر سڑک پر جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو اپنی ناک پر ہاتھ یا کپڑے رکھ کر گزرتے ہیں اس قدر نفرت ہوتی ہے اس سے اس قدر نفرت ہوتی ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتنی جلدی ہو سکے اسے یہاں سے ہٹا دیا جائے تو جب مردہ جانور کو اس قدر حقیر سمجھا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس مردہ جانور سے بھی زیادہ حقیر و زلیل ہے